نو کے یہ اوڈی آئی میچ تھا یا ٹی ٹوئنٹی کیونکہ میچ سے پہلے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ اوڈی آئی میچ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھا کیونکہ یہ ٹی ٹوئنٹی نکلا تیس اوور میں بھارتی ٹیم نے سفر سماپ کر دیا ویسٹن ڈیس کا فل سٹوپ لگا دیا قلدید یادہ اور رویندرہ جڈیجہ نے ڈسٹروئ کر دیا اور سپیشلی جو قلدید نے آخر میں بولی کیا نائنٹی فائل پر پانچ ہراری آؤٹ تھے نائنٹی سکس پر چھے نینانوے پر سات ایک سو سات پر آٹھ ایک سو چودہ پر نو ایک سو چودہ پر ہی دسوان بھی گیا اور اس طریقے سے بہت ہی جلدی جو لگ رہا تھا کہ میچ شاید رات کو تین مجھے تک میچ نے جانا تھا لگ یہ رہا ہے کہ دس مجھے تک بولنگ انڈیا کی طرف سے دیکھنے کو ملیا بہت ہی کمال بولنگ کلدیب گیادر میں تو کمال گھر دیا بھائی انپلے بل بولر تھے کافی لیٹ آیا آخری بولر تھے جو یوز کیے گئے چھٹا بولر کلدیب تھا تین اوور میں دو میڈن چھے رنز چار مٹیں بہت ہی کمال بولنگ کیا یہ سدھ پوچھ رہے ہیں کہ علی بھائی کا علی بھائی سٹوڈیو پہنچ رہے تھے لیکن صرف جدی ختم ہو گیا کہ وہ اتنی جدی پہنچ ہی نہیں سکے سٹوڈیو میں قریب تھا تو میں پھر جدی سے پہنچ گیا کیونکہ آپ کو مطلب ایک چھوٹی ہوتی ہے اب کلدیب نے ان کو علی صاحب کو سٹوڈیو پہنچنا کا موقع ہی نہیں دیا کیونکہ ٹائم بھی اتنا کام تھا ابھی لگی رہا تھا نا ہمیں بھی لگا تھا مجھے بھی لگا تھا کہ میں دس تا جائے گا دس تا جائے گا دس تا جائے گا تو مجھے تھا کہ اٹلیس چاریس سو بڑ تو یہ کھیل ہی لیں گے پہنٹیس سے چاریس سو بڑ تو جائیں گے تو ایک سو چودہ تو امید ہی لگائی تھی کہ دم سے آدھے گھڑے میں یہ خطا ہو جائیں گے میں ابھی صرف دو منٹ لے کچن میں گیا ہوں اور اس کو وہاں سے واش روم گیا ہوں وہاں پہنچ آئے ہوں تو وہ آل آؤٹ ہو گئے مطلب میں خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے دم سے پھر میں جو وہ سٹوڈیو قریب ہے میرے گھر سے تو میں فارن کٹ پہنچا ہوں مطلب اترہ ہی ٹائم لگائے کہ بس میں واش روم گیا ہوں وہاں سے میں خالی کچن گیا ہوں میں نے خالی چائے کو لیا اپنی اور چائے میں لے کر جائے وہ خالی آئے ہوں اترہ ہی مجھے ٹائم لگائے پانچ دس منٹ لگیاں سے چائے میں نے لیا واش روم گیا ہوں واپس آئے ہوں تو جو ویسن ڈیسیڈن تھی آل آؤٹ ہو گئی مطلب اترہ ٹائم بھی نہیں ملا گیا میں آج دیکھتا ہوں اٹھاسی پہ تین اور ایک سو چودہ پہ ساری ٹیم آؤٹ تو وہ منا بھائی آمی بیاس گا ہوں مطلب بڑا مشہور مطلب میم بھی بنیا ڈائلوگ وہ جیسی غوستر کے کمرے میں گستر سنجید تو سرکٹ بولتا ہے ارشد وارسی یہ تو شروع ہوتی ہی ختم ہو گیا غوستر کے کمرہ زائرہ چھوٹا ہے وہ کہتا ہے یہ تو شروع ہوتی ہوتی ختم ہو گیا تو تو یہ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ شروع ہوتی ہوتی ختم ہو گئی ہے اور ڈھاسی پہ تین اور ایک سو چودہ پہ پوری ٹیم کی چھٹی کلدیپ یادو اکیلا ہی ان کو کھا جائے گا اور پوری سیریز میں یہ ہی ہوگا اور جڑے جا تین کلدیپ چار اور باقی بھی ایک ایک کسی کے خوش قسمت ہے اس کے اسے میں آگئی تو نیاز بٹ رہی ہے پرشاد بٹ رہا جتنا جتنا کوئی لے سکتے ہو لے لو تو آپ سے دوستو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ویسٹ انڈیز کا کوئی جوڑ نہیں ہے ٹیم انڈیا کے ساتھ ابھی ٹیم انڈیا اپنی وہ جو امرجنگ ایشیا کپ والی بھیج دیتی ٹیم تو وہ بھی ان کو پھینٹ کے آ جاتی امرجنگ ایشیا کپ میں جو ٹیم بہت اچھا کھیل لیا ہے تو وہ بھی اگر جاتی تو اس ویسٹ انڈیز کو وہ بھی ہرا دیتی یہ تو خیر وہ بھی ان کو نمبر ڈال دیتے انڈیز کی کرکٹ کے اور لانت آسی کرکٹ کھیلنے پہ اور انہیں شرم سے ٹوپ مرنا چاہیے بہستی کروا رہے ہیں اپنی تو ایک بھول آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اگر یہاں امرجنگ ایشیا کپ والی ٹیم ہوتی تو شاید ریزوان ایدر وہ بھی آرام سکون سے جیتی لیکن جو لوگ جو انڈیانز ڈاؤٹ کر رہے تھے اپنی بالنگ پہ ڈاؤٹ کر رہے تھے ڈاؤٹ کر رہے تھے ڈاؤٹ کر رہے تھے ڈاؤٹ کرír ڈاؤٹ کرر ڈاؤٹ کران لیجئے گا کہ اگلا میچ یہ میندہ میچ بن گے کھیلے گا یا نہیں اچھا اور انڈیان بالرز نے ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج جو آپ کچھا کھا دی ہے آج خاص کر کے کلدیپ یادب اور جڈے جانے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن ڈیز کی جو بیٹنگ ہے نا اس کو کچھا کھا کے رکھتی ہے کیا کمال کی جو آپ انڈیا کی جنب سے بالنگ دیکھنے کو ملی ہے ٹاس جیت کے انڈیا نے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور ویسٹرن ڈیز کی ٹیم کو ٹوٹل ایک سو چوبدہ سکور پہ آل اوٹ کر دیا ویسٹرن ڈیز کا شاہی خوب کے علاوہ کوئی بھی بلے باز کوئی بھی بلے باز جو آپ سکور بنانے میں ناکام رہا اور انڈیا کے سپن اٹیک کے سامنے ایسا لگا کہ بلکل جو آپ بیٹنگ کرنا ویسٹرن ڈیز کی ٹیم بھول گئی ہے اور ایسا لگا کہ بھائی ویسٹرن ڈیز کی ٹیم جو آپ یہ ویسٹرن ڈیز میں نہیں کھیل رہی ہے بلکہ ایسا لگا کہ ویسٹرن ڈیز کی ٹیم انڈیا میں کھیل رہی ہے اور انڈیا کے سپنر جو آپ ویسٹرن ڈیز کے سامنے انڈیا میں چھائے ہوئے ہیں کیا آپ کمال کی بالنگ کیا ہے ہوئے 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 جڈے جانے پہلے آتے ساتھ جس طرح سے جو ہے وہ ویسٹرن ڈیز کے بیٹرز کے پڑھچے اڑھائے نا اس کے بعد جو قصر بچی ہوئی تھی وہ قلدیب یادب کو آج مکاملا ہوا تھا اور قلدیب کے سامنے آپ جو اس طرح سے اگر شارٹ کھیلیں گے آپ یار سوپ کھیلیں گے قلدیب یادب جیسے والر کے سامنے بھائی وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا وہ آپ کو نہیں بکشے گا آتے ساتھ پہلی کہا تھا تین دیو ہوگا عبداللہ بھائی تین دیو کی الگ بازر لیکن یہ بچوں والا میچ ہوئے کہ انڈیا تو خود سے انہوں نے اپنے اور کوڑی اپنے کھلو پہ رہے ہیں انہوں نے کہا تم لوگ اپنے ہاتھ سائٹھ کر لوشان کیشنگ بھی ہاتھ خلوا دیا توریہ کمار شاید کا بھی ہاتھ نہیں خلا کھلا تو شمان گل کا نہیں کھلا یہ پتہ نہیں کیا چکتر ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اس کو میں نے باہر کھیلتے ہوئے دیکھنا ہے انڈیا میں نے دیکھا دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے وہ وہ ورڈ کپ میں دیکھیا ہے کسے رنسکے ہیں انڈیا گندر ہے میں نے اس کو باہر کھیلتے ہوئے دیکھنا ہے میں نے اس کو باہر کھیلتے ہوئے دیکھنا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں ہے کہ Western ڈیس کر کے آ رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ انڈیا ہوتا انڈیا ہوتا ہوتا ہی میں کہتا کہ ان کے بولرز نے انہوں نے اپنی مطلب کی پچھ بنالی سپن ٹریک بنالی ان کے بولرز نے اچھی بولنگ کر دی لیکن ایک چیز کو آپ کو ایڈمائر کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا وہ یہ ہے کہ انڈیا کے بولرز میں باہر جا کے بھی اچھی بولنگ کر رہے ہیں ٹیس میچ میں بھی اشون نے اچھی بولنگ کی اب یہ اوڈیا ہی میچ تھا اور ٹیم اچھی کھاتی تھی Western ڈیس کی چاہر سے پانچ بڑے نام تھے اس کے اندر جو آئی پیل بھی اچھا راتے کھیلتے ہیں ان پلیئرز کو آؤڈ کیا جدیجہ کا سپیل بڑا اچھا تھا کلدیب یادف ہمیشہ اس کو کہتا ہے نا بڑا ٹرمکارٹ ثابت ہوتا ہے انڈیا کے لیے ایک سو چودہ رنس بس اتنا ہی ہو سکا ویسٹ انڈین بلے بازوں کے ناتاواں کندوں پر بوچ تھا پہلے تو انہیں ایک سکون تھا کہ انڈیا کی پیج بیٹری میں کوئی تجربے کار بولر نہیں ہے ہردک پانڈیا نے نیا بول شیئر کیا ڈیبیوٹانٹ موکیش کے ساتھ جو ٹیس میں ڈیبیو کر چکے موکیش بولڈ ریلی ویل چھوٹی اپوزیشن قدرے سمجھے جانے والی ٹیم ہوتی ہے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تونگر لوگ نہیں ہیں تو وہاں اتنا جج نہیں ہو پاتا بڑ جو لیند تھا موکیش کمار کا وہ بڑا زبردست تھا آئیڈیل لیند تھا جو نیچرل لیند تھا ایک دو گندوں نے آگے کی اس پر چوکا بھی لگا بڑ وہ جو ان کا نیچرل لیند ہے وہاں سے بول جو ہے اسے کک ملتا ہے تو اٹمینز کہ ہی اس ڈیفینیٹلی کہ انڈیا کی سوائل پر کہیں بھی اسپن ضرور ملے گا آپ کو ہلکا بھلکا تو وہ آپ نے دیکھا کہ جب جڑے جا آئے تو ان کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا اور شمرن ہٹمائر سب سے بڑی غلطی کر گئے کیونکہ وہ لیفٹ ہینڈر بیٹسمن ہے تو اس کے لیے جو اسپن اوری تھی وہ جھلنے والی تھی بڑ وہ پیڈل شوٹ آپ کو ٹی ٹوینٹی موڈ بندے کے سولوے اوور میں وہ یہ حرکت کر رہا ہے اس کی ٹیم کی تین وکٹے گری ہوئی ہیں سو بھائی آپ یہ بتا دیں کیا ہوگا بھر سب سے بڑی میں ایمانداری سے بتاؤ کرکٹ والے مومنٹ تو ابھی بتائیں گے پر اس وقت جو ایک سو چودہ رن کی بے وجہ کی ایننگز میں جو سب سے بڑی خوشی ملی ہے نا لوگوں کو وہ ویرات کا بلائنڈر ہے بلائنڈر وینٹیج ویرات آج بھی ریفلیکسز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے چاہے وہ آریس رہوف والا چھکا دیکھیں آپ چاہے آپ کچھ اور دیکھیں بات ریفلیکسز میں آج بھی ویرات کے ویرات کے فیلڈنگ بیٹنگ مطلب وہ ڈیڈیکیشن اس لیے میں کہتا ہوں کہ ویرات پولی جب بھی کرکٹ چھوڑیں گے وہ اپنی فٹنیس پر نہیں چھوڑیں گے ان کے ریفلیکسز جس دن ویک ہو اس دن چھوڑیں گے تو ابھی آپ نے ریفلیکسز کا جو نمونہ دیکھا ہے آئی تنگ بہت سے نوجوان لڑکے اس بول کو گراس کر دیتے گراس کر دیتے سیکنڈ سلپ سوٹ آف گلی آگے کر کے وہ اتنا قریب کھڑاوا ہے بھائی آٹ کتم کی بھی دوری نہیں ہے وہاں پہ اس نے چھے کتم کی دوری پہ ایسے ڈائیب مار کے گیچ ہاتھ میں دبا لیا اور بھلے چھوٹی ٹیم ہے تو آپ چیک کریں کہ شے ہوپ جو کہ اس بیٹنگ لائن اپ کے ایک اپتان بھی ہے اور بڑے پرومیلنٹ پلیئر ہے وہ لیمیٹڈ اوورز پچاس اوور اور ٹیسٹ کرکٹ کا میں انہوں نے اچھا کھلانی مانتا ہوں ہیڈنگ لے لیڈز میں بھی انہوں نے ایک بار چوتھی باری میں سو کیا تھا انگلینڈ کے خلاف ڈائی تین سال پہلے اب آئیں کہ کلدیب یادف کو کوئی اور نہیں شے ہوپ بھی ہاتھ سے ریڈ نہیں کر پارے that's why I always prefer چائنا من بولر کے یا جو لیفٹ آم چائنا من یعنی رشٹ سپنر ہوتا ہے جیسے رائٹ آم لہگی ہوتا ہے تو اس کو ریڈ کرنا آسان نہیں ہے اور موڈرن ڈے کرکٹ میں پچاس اوور ہو یا بیس اوور ہو کپتان اگر کانفیڈنس دے تو یہ جینوائن وکٹ ٹیکنگ آپشن ثابت ہوتا ہے اور صحیح ہے ایک سو چودہ کی باری سمٹی تو فی وائی واضح لگا کہ ہاں یار یہ وہی ویسٹ انڈیز ہے جو ورلڈ کپ کے کالی فائر سے بھار ہو گئی اور مین راؤنڈ میں ورلڈ کپ میں جا ہی نہیں سکی مجھے یاد ہے ویسٹ انڈیز کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا کہ یار ان کو اوڈیای اور ٹیسٹ تو ان پہ بین کر دیا جائے بین کر دیا جائے میں کافی پہلے ہی کہہ چکا ہوں ایک تو ان کی کرکٹ ہے پیچاس والی پھر دوسرا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ٹی ٹوئنٹی لیگ ان لڑکوں کے بغیر یہ ٹی 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 لیگ بیکار ہے ایسٹ انڈیز کے کیونکہ یہ نمائشی کرکٹر زیادہ ہے یہ یہ مطلب وہ والی کنمیشنل کرکٹ کے پلئر نہیں آتے ہیں ان کے بعد نمائشی کرکٹ کے پلئر آتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب ہیں اچھا موقع رویش شرما کے پاس ان کی کپتانی پہ بھی بڑا آپ کو پتا ہے آخری اوڈیای سیریز جو آسیلیا کے خلاف تھی مہا پہ ناکامی ملی تھی پیٹس سیریز بھی برابر کرا دی تھی انہوں نے تو تو یہاں ایک اچھا ان کو موقع ملا ہے مگر یہ کہ ایک اور چیز کے فیصلہ آپ کا اچھا ضرور تھا مگر انیس وعور انیس وعور کے بعد کلدیب یادیف کو لے کر آنا یہ ضرور سوالے تین وعور دو میڈین چھے رن چار ویکر دیار دنیا میں کاؤ کون کر رہا ہے سرکتانام جادو جو کلدیب یادیف کے آدم ہے کیونکہ اس کو لیٹ لائے گیا مگر لیٹ آنے کے بعد پی اس کی شکل پہ کچھ شکل پہ کچھ شکل نہیں ٹی اور اس نے انداز پہ تو اس کا آپ ناکولین انداز ہے اسی لیے لگے کیونکہ کیا ہو بہت چلی پہ اسی لیے لگے اسی لیے لگے کہ ہاتھ اک پاڈی ہے کہ میں تو بھائی سکوری کرنی تھی میں نے آبال کرو موسیقی